اسلام علیکم myself ہماری یوسف Today I am going to discuss a second lecture from 7th chapter 9 class biology which is ATP جبکہ previous lecture کے اندر ہم نے discuss کیا تھا bio energetics کے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا introduction لیا تھا اور oxidation reduction reaction کے ہم نے بات کی تھی یا یہ dark reaction بھی اس کو کہا جاتا ہے تو next topic ہے ہمارے پاس ATP A کا مطلب ہے adenosine T کا مطلب ہے tri P کا مطلب ہے fosfade adenosine tri fosfade کا مخفف ہے جو ATP ہے ہمارے پاس اور یہ نیوکلوٹائیڈ ہے اور اسے سیل کی انرجی کرنسی کہا جاتا ہے نیوکلوٹائیڈ جو ہے عام الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ simple units نیوکلیک ایسیڈ کے یعنی DNA یا RNA یہ ہمارے پاس نیوکلیک ایسیڈ ہے تو ان کی جو simple units ہیں سادہ جو units ہوتے ہیں بیسیکلی عام الفاظ میں ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں ATP جو کہ نیوکلوٹائیڈ ہے یہ ایک cellular activities کے لئے ضروری ہے اور وہ activities کون سی ہیں growth ہو گئی reproduction ہو گئی movement ہو گی transmission of nerve impulse ہو گی active transport ہو گی endocytosis ہو گی exocytosis ہو گی یہ تمام طرح activities ہیں cellular activities کہلاتی ہیں اور ان تمام activities کے لئے ATP جو ہے ضروری ہے اور ATP cell کی انرجی کرنسی ہے اور ایک نیوکلوٹائیڈ ہے جو کہ مخفف ہے ایڈینو سیڈ ٹرائی فاسٹویٹ کا ATP کو سب سے پہلے کارل لومن نے 1929 کے اندر بیان کیا تھا کارل لومن تھے انہوں نے جو ہے ATP کو بیان کیا تو 1929 کے اندر کارل لومن نے ATP کو بیان کیا تھا بیسیکلی structure کے اگر بات کریں تو ATP کی structure جو ہے تین حصو پور مسیمل ہے ایک یہ حصہ جس کو ہم نام دیتے ہیں نائبوز شگر کا دوسرا یہ حصہ ہے جس کو نام دیتے ہیں ہم ایڈینین کا یعنی دبل ریگ والی نیٹروجن ہوتی ہے جبکہ تیسرے حصہ یہ جو کہ فاسٹ فیڈ کلاتا ہے 3 فاسٹ فیڈ گروپ in a linear chain one is called ریبوز شگر which is 5 کاربن شگر second one is ایڈینین which is double ring نیٹروجن بیس and third one is 3 فاسٹ فیڈ گروپ in a linear chain this is the structure of ATP basically ATP کی جو انرجی ہے وہ ہم اسی بانڈ سے حاصل کرتے ہیں اس بانڈ کو ہم نام دیتے ہیں دو فاسٹ فیڈ کے درمین جو بانڈ ہے the بانڈ between 2 فاسٹ فیڈ گروپ which is now and it is بانڈ کو توڑ کر گئے انرجی حاصل کی جاتی ہے سب سے پہلے outer most جو بانڈ ہے یہ بانڈ جیس کو ٹلی بانڈ کا نام دیتے ہیں اس کو جب توڑتے ہیں تو ATP کنوارٹ ہو جاتا ہے ADP میں اور ساتھ میں فاسٹ فیڈ ایک الازہ ہو جاتا ہے ATP ملت ٹرائی فاسٹ 3 فاسٹ ہے اس لیسے اس کو ہم ٹرائی فاسٹ کا نام دیتے ہیں ATP کو ایک فاسٹ جب جلا جاتے ہیں دو فاسٹ بچتے ہیں اس کو منام دیتے ہیں ADP کا ایڈیو سیل ڈائی فاسٹ یعنی دو فاسٹ ہے اس وقت اس کے پاس اور انرجی 7.3 کلو کلوری پر مول جو ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے یعنی سیلور ایکٹیوٹیز کے دران بسیکل جب ATP کی بریکڈاؤن ہوتی ہے تو 7.3 کلو کلوری انرجی اپنی ہوتی ہے and ATP is broken down into ADP plus فاسٹ پی آئی اس کے بعد بعض کی سیل میں یہ ہوتا ہے sometimes ADP is again converted into 8 MP یعنی اگر انرجی جیدہ ہمیں ضرورت ہے تو ADP کو مزید پھر ٹوڑا جاتا ہے AMP کے اندر اور ایک فاسٹ دوبارہ سے یہ دوسرا بانڈ توڑا جاتا ہے اور اس دوران بھی 7.3 کلو کلوری پر مول ہمیں انرجی حاصل ہوتی بعض وقت یہ بھی ہے کہ جب فوڈ کی اکسیڈیشن ہوتی یعنی ہم خوراک جب کھاتے ہیں فوڈ کی اکسیڈیشن ہوتی ہے فوڈ سٹاف کی تو اس دوران ATP دوبارہ ریسائیکل کی جاتی ADP یعنی اسی ADP سے ATP تیار کی جاتی ہے اگر ADP کی فارم میں ہے تو ATP بن جائے گا لیکن اگر AMP فارم میں پہلے ADP بنے گا بعد میں اگر اگر اسی بات کو لے کے چلتے آگے فارمیشن آف ATP دوبارہ ATP بن جانا ADP سے ADP جب AMP فاسفیٹ کے ساتھ ملے گا یہ تب ہو گا یہاں پہ ہمیں کو دوبارہ اسی فاسفیٹ کے ساتھ اللہ کر 7.3 کلو کیلوری پر مور انرجی ہمیں دینی پڑتی ہے اور دوبارہ سے ایٹی پی میں کرمار ہو جاتا ہے اس طرح سے ایٹی پی اگین ری سائیکل دوبارہ سے تیار کل جاتی ہے ایڈی پی سے بیسکلی دو طرح کی ریکشن ہو رہے ہوتے ہیں ایک جاندار کی باڈی کے اندر ایک ہم نام دیتے ہیں انرجی ریلیزنگ پراسس دوسری ہم نام دیتے ہیں انرجی کنزیومنگ پراسس انرجی کنزیومنگ پراسس میں ایٹی پی بریک ڈان ہوتی ہے جس میں ایٹی پی کو توڑ کر سیون باتی کہاں سے فوڈ سے آتی ہے تو تاب ایٹی پی فارمیشن ہوتی ہے جب کی بریک ڈان کی جاتی ہے تو ہمارے پاس کلاتا ہے انرجی کنزیومنگ پراسس تو یہ بسی دو ترہا کے پراس جو ہیں ایک جاندار کے اندر ہو رہے ہوتے جاندار سروائل کرتا ہے یعنی ایٹی پی میں تبیل کرتا ہے ایٹی پی میں اور دوبارہ ایٹی پی میں یعنی ایٹی پی سے ایٹی پی دوبارہ ایٹی پی برنا اس طرح سے انرجی جو ہے ہماری باڈی کے اندر انرجی ریلیزنگ پراسس اور انرجی کنیوم کنیوم پراسس کے ذریعے ایٹ چینج فرم ون فرم پر ایٹ ایک چکل میں جاتی رہتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ایٹی پی کو ڈسکس کیا کہ جس میں بات کی جس میں گروت ہے ریپروڈکشن ہے اس کے ٹرانسپورٹ ہے ایگزو سائیٹ آسس ہے اینڈو سائیٹ آس ہے اس کے لاغ میں بات کی نائنٹ ٹوئنٹ نائن اس کو بیان کیا تھا ایٹی پی کو اور جو اس کو توڑ کر بی بریکنگ آف بانڈ بیٹوین ٹو فاس فیٹ گروپ دو فاس فیٹ گروپ کے در میں بی بانڈ ہے اس کو توڑ کر جو ہے اینرڈی اپنی کی آتی ہے اینرڈی حاصل کی کی فردر کس طرح سے بیٹوین ہوتی ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کسی بھی کوششن کے لئے کمیٹ باکس کے انجر کوششن کمیٹ کریں تھانک یو فار واش